بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے مورخین سنسنی خیز انکشافات کے نام پر ہی تاریخ کو متنازع بنا دیتے ہیں آئیے مل کر اس مسئلے کا حال نکالتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ گری وولف بننا چاہتے تھے یا محض گیا سرائیاں ہیں ناظرین قائد عظم کی وفات کے بعد ان کی زندگی پر لکھی جانے والی اہل مغرب کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں پہلی کتاب 1954 یعنی 1954 میں نیوزی لینڈ کے مورخ ہیکٹر بلیتھو نے لکھی جس کا نام جناہ دا کرییٹر آف پاکستان ہے اور دوسری کتاب 1984 یعنی 1984 میں امریکن ہسٹورین یعنی امریکی مورخ سٹانلی وولپٹ نے لکھی جس کا نام جناہ آف پاکستان ہے دونوں مورخین نے کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے 1933 یعنی 1933 میں شائع ہونے والی ایچ سی آرنسٹرونگ کی کتاب گریو وولف پڑی جو ملٹری ڈکٹیٹر اور جدید ترکی کے بانے مصطفیٰ کمال عطا ترک پر لکھی جانے والی متنازع تاریخ پر مبنی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب سے محمد علی جناہ بے حد متاثر ہوئے اور اپنے اندر مصطفیٰ کمال عطا ترک کا عقص دیکھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے یہ کتاب اپنی بیٹی دینہ کو دی اور گھر میں بار بار کمال عطا ترک پر تبصرہ کیا کرتے اس وجہ سے ان کی بیٹی دینہ نے انہیں گریو وولف کہنا شروع کر دیا ہیکٹر بلیتھو لکھتا ہے کہ گریو وولف کتاب پڑھنے کے بعد قائد عظم رحمت اللہ علیہ مصطفیٰ کمال عطا ترک سے متاثر ہوئے اور سیکولر پاکستان کے لیے سوچنا شروع کر دیا ایک منٹ رکیے کہ انیس سو بیس میں قائد عظم نے کانگرست اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ وہ ہندو مسلم اتحاد یعنی سیکولر انڈیا کو چھوڑ کر اب مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانا چاہتے تھے تو پھر انیس سو تیتیس میں وہ دوبارہ سیکولر پاکستان کے متعلق کیسے سوچ سکتے تھے اور سیکولر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی جبکہ برے سگیر پہلے سے سیکولر ہی تھا ناظرین قائد عظم کو مصطفیٰ کمال سے جوڑنے کے لیے ایک دلیل یہ دی گئی ہے کہ مسٹر جناہ نے کمال عطا ترک کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کا اعلامیہ جاری کیا کہ مسلم لیگ مصطفیٰ کمال کے نام پر کمال ڈے منائے گی اور خراج اقیدت پیش کرے گی اس کے علاوہ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ مسٹر جناہ نے برے سگیر کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں میں مصطفیٰ کمال کی طرح ڈکٹیٹر نہیں ہوں جس کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہے بلکہ میرے پاس صرف الفاظ ہیں جو آپ تک پہنچا سکتا ہوں اور وقالت کی ڈگری ہے جس سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں مگر مجھے یہ سٹیٹمنٹ اور کہیں نہیں ملی اگر آپ اسے جانتے ہوں تو میری رہنمائی ضرور کریے گا اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اب میں غیر جانبدار ہو کر کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ فیصلہ آپ خود کریں قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جس سیکلور انڈیا کا خواب دیکھا تھا وہ انیس سو بیس میں کانگریس سے الہدگی اختیار کر کے ترک کر دیا جبکہ مصطفیٰ کمال کی تمام طرح جدو جہود ایک سیکلورائزڈ ٹرکی بنانے کی تھی قائد عظم نے مسلمانوں کی ازادی کے لیے الگ وطن ازاد کروایا جبکہ مصطفیٰ کمال نے ایک اسلامی سلطنت اور خلافت کا خاتمہ کر کے مارڈن ٹرکی بنانے کے لیے جدو جہود کی قائد عظم نے مسلمانوں کی روایات بچانے کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا جبکہ کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے مارڈن ٹرکی بنانے کے لیے جرمنی سے غیر مسلموں کی عبادکاری کی اجازت دی قائد عظم نے ہمارے اباؤ اجداد کو مکمل ازاد اسلامی ریاست دلوائی جبکہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ایسی ریاست کا حلف اٹھایا جسے وہ لوزان جیسے سو سالہ معاہدے میں جکر چکے تھے قائد عظم نے ہمیشہ اسلام پر عمل کر کے عظیم ریاست بنانے کی بات کی جبکہ کمال عطا ترک کا کہنا تھا کہ اگر آپ محذب معاشرے کا قیام چاہتے ہیں تو مذہب کو ایک طرف رکھتے ہیں مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایسی کتاب سے احکامات نہیں لیتے جو تصور کیا جاتا ہے کہ آسمان سے اتری ہے ناظرین میرے پاس دلائل کے امبار موجود ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس سے آپ یقینا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قید عظم رحمت اللہ علیہ مصطفیٰ کمال کی طرح گری وولف بننا چاہتے تھے یا محض اہل مغرب نے متنازع کرنے کے لیے کہانیاں گھڑی ہیں ناظرین 1933 کو چھوڑیے آپ موجودہ حالات کا جائزہ لیں کہ اگر اب کوئی پاکستان کو سیکلور یا لبرل بنانے کی بات کرتا ہے تو محض مٹھی بر لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ